اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوڈ روگر امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں ایک اور ویلوگ کے ساتھ ایک اور سیری کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہیں دوستوں نے بہت ساری فرمائش کی تھی کہ فیصل سلطانی صاحب کو دوبارہ مدو کریں اور ان سے دوبارہ سے نات شریف سنی جائے تو ہم لوگوں نے پھر اس سے انوائٹ کیا اور ایک اور جگہ فیصل آباد کی جہاں پہ کھانا بہت اچھا ملتا ہے اور وہاں پہ سیری کرنے کے لیے آئے ہیں وہ جگہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے میں نام ہی لوں گا میرا خیال ہے فیصل آبادی ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میں کہاں پہ سیری کرنے ہوں میں آج جناب ہزارہ آٹل پہ ہزارہ کنٹین پہ جو کہ بہت مشہور ہے جن کی دال پورے فیصل آباد میں کیا پورے پاکستان میں مشہور ہے ان سے ہی آج سیری میں ہم لوگوں نے پراتھے آرڈر کی ہیں ساتھ میں دال آرڈر کی ہے ساتھ میں چکن کڑائی آرڈر کی ہے تاکہ دال کے ساتھ تھوڑا سا گر بندہ دال ہی صرف کھاتا جائے تو وہ ٹیسٹ ذرا عجیب سا ہو جاتا ہے تو ساتھ اگر چکن کی یا کوئی اور ایٹم ہو تو دال بھی شائی جاتی ہے اور میرا خیال ہے سیری بھی اچھی ہو جائے گی آج ہم لوگوں کے ساتھ پھر سے فیصل سلطانی صاحب مدھو ہے جی فیصل صاحب آپ کو کیسا لگا لاس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ آئے تھے بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ سے نات سنی جائے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں ان کی محبت کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے پسند فرمایا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے دوسری مرتبہ یہ شرف بکسا ہے آج آپ سنائیں کون سا نیا کلام لے گئے ہیں ہمارے لگے تک کہ آپ دوسریوں کو سنا سکیں پیس میں لگتے ہیں میرے لج پال رکھ دینے میں نو حسن ندا صدقہ ہو مالا مال رکھ دینے میرا دل جیر کے وے کو ہے او دے پیار نل پرے آ میرا دل جیر کے وے کو ہے او دے پیار نل پرے آ میں نو کلیاں او چھڑ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے میرے سرتے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سید آدھا میں جدوں بھی واسطہ پایا جناب سید آدھا میں قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے میرے سرتے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے میں پنج تن پاک دانوں کر ہاں ایسے لئی میرے آقا میں پنج تن پاک دانوں کر ہاں ایسے لئی میرے آقا میرے سرتوں ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے میرے سرتے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے زیا مگتا جی دے دردہ بڑے آلی شہن شاہ نے زیا مگتا جی دے دردہ بڑے آلی شہن شاہ نے اوہ مہرم نے میرے دل دے اوہ مہرم نے میرے دل دے مینوں خوش حال رکھ دینے میرے سرتے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ہے فیصل بھئی آپ کا سشید بھابی کا آپ کی بہت بہت شکریہ ہے تہے دل سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی میرے دوستوں کو بہت پسند آئے گی نادن کی اور بس کھانے کا انتظار کر رہے ہیں کھانا آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو پیش کر کے ترنے کے کھانا کھانا ہے دوستو کھانا شانہ آگیا ہے اور سیری کی پھول تیاری ہے اور اس ٹائم بہت بھی بڑی روج پہ ہے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں جناب آج ہے فیصل بھائی آپ بھی شروع کریں اوہ اتنے بڑے بڑے پراتھے یار یہ تو دو کہا تھا ایک کام کر دو اتنے زیادہ نہیں کھایا جانا شکریہ چھوٹے بھائی میں فیصل بھائی میرا خیال ہے آپ کو اس درہ خزرت ہے فل شدید گرم ہے ناظرین بسم اللہ کرتے ہیں اور دال سے ہی بسم اللہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ جونسی دال فرائی ہے انہوں نے تڑکا شڑکا لگا کے دی ہوتی ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن رہی بہت ملے گی ہے جرم ہے مگر یقین کریں کہ بہت مزہ آنے والا ہے اس آدھ چکن کڑائی ہے آلہ سکتا ہے یہ ٹیسٹ کپلے چکن کی ایک ٹھات بائٹ اس آدھ میں دال مزہ ہی اور ہو جائے آلہ سکتا ہے آلہ 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 لو جی دوستو سہری وغیرہ کر لی تھی تو اب اس کے بعد میں ریویوز دینا چاہنا تھا کھانے کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے شہر میں ان کی دال مشہور ہے اور بہت مزہ آیا سہری کرنے کا فیصل بھائیہ آپ کچھ بتانا چاہیں کہ سہری کیسی تھی یا ان کا کھانا کیسا تھا مجھے بہت مزہ آیا ویسے بھی ہزارہ اٹل کا نام ہے وہ ہمارے پاکستان اور فیصل آباد کی پہچان ہے بلکل مجھے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ دوستو میں رکمنٹ کروں گا کہ جو بھی دوست یہاں پہ دال بغیرہ کھانا چاہے تو ان کی دال تو آؤٹسٹینڈنگ ہے جب مردی آکے یہاں پہ دال کھا سکتا ہے اور وہ مجھے لازمی بتائے کہ یہاں پہ ان کی ٹیسٹ کیسا لگا ہے اس کے بعد جو آؤٹو سٹیشنز کے لیے دوستوں کے لیے میں رکمنٹ کروں گا کہ لازمی یہاں پہ آکے دال ضرور ٹیسٹ کریں ان کی دال چنہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور دال فرائی اس کو کہنا ہے کہ سپیچلی دال فرائی کر کے آپ کو دے اور آپ لوگ کھا کے ضرور بتائیے گا میں بسکرپشن میں اس کا لنک ضرور ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ اگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچیں اور ان کا کھانا انجوائے کر سکیں اب اس ویلوگ کا یہی پہ خاتمہ کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور میرے اس چینل کا بھی اللہ حافظ